بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام اخباب خیر وافیت سے ہوں گے آج امی اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 69 ہے اور اس سبق کے اندر ہم جس انوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے الاخوان المسلمون کا تربیتی نظام یعنی کہ یہ جو مصر کی اسلامی دعوتی تحریک ہے جس کے پاس منظر اور قیام کے بارے میں ہم نے جوزشتہ سبق میں تفصیل پڑی ہے اس تنظیم کا تربیتی نظام کیا ہے آج اس کی تفصیل پڑھیں گے تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اخوان المسلمون جو ہے چودویں صدی ہجری میں نمائع حیثیت حاصل کرنے والی تحریکوں میں سے ہے یعنی کہ چودویں صدی میں جو تحریکیں اٹھی ہیں جو اسلامی تحریکیں تھیں اور احیاء دین کے لیے اور اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے جو تحریکیں اٹھی ان میں جو نمائع حیثیت حاصل کرنے والی تحریکیں ہیں ان میں سے ایک اخوان المسلمون بھی ہے اس تحریک کی کامیابی کی بنیاد اسلامی عقوبت کا متحرک اور طاقتور نظریہ ہے یعنی کہ جو اسلامی عقوبت کا نظریہ ہے کہ مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں نم المسلمون اخوہ مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ ایک ایسا متحرک اور طاقتور نظریہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو اپنا لیں تو مسلمانوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور یہی ایسا نظریہ ہے کہ اسلامی نشات ثانیہ کا سبب بھی یہ نظریہ بن سکتا ہے تو یہ جو اسلامی عقوبت کا نظریہ ہے جو کہ ایک بہت طاقتور نظریہ ہے یہی اس تنظیم کی کامیابی کی بنیاد ہے یہی اس تنظیم کی کامیابی کی وجہ ہے اسی اخوت والے نظریے کو اس تنظیم نے اپنایا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے اسی کی تلقین کی ہے اور اسی کے اوپر یہ تنظیم آج تک قائم ہے اسی وجہ سے یہ تنظیم کامیاب رہی ہے لہٰذا وہ بنیادی صفات جن کی بنیاد پر اخوان کی تعمیر و تربیت ہوئی ان میں سے ایک اہم صفت اللہ کے لیے محبت اور بیچارگی ہے نیازہ یعنی کہ جو بنیادی صفات ہیں جہاں دیگر صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بنیادی صفت جو ہے وہ اخوان کی تعمیر و تربیت کی جو بنیاد ہے وہ یہی اسلامی اخوت کا نظریہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور بیچارہ ہو کوئی کسی کے خلاف نہ جائے کسی کے لیے کسی کے دل میں تنگی نہ ہو بلکہ جو ہے وہ اخوان کی جو اخوان المسلمون کے جو کارکنان ہیں ان کی تعمیر و تربیت ہی اسی نظریہ پر ہوئی ہے لہٰذا یہ ان کی دیگر صفات میں سے ایک اہم صفت ہے کہ وہ اللہ کے لیے آپ اس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے بیچارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں امام البنہ نے اخوت اور بیچارے کو بیعت کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے یعنی کہ جب وہ اپنے کارکنان سے جو ان کی تنظیم میں شمولیت اختیار کرتے تھے ان سے جو ہے وہ جب بیعت لیتے تھے تو ان کی بیعت کا ایک اہم رکن اخوت اور بیچارہ تھا اسی اخوت اور بیچارے کے اوپر وہ بیعت لیتے تھے کہ یہ جو المسلمون اخوہ والا جو نظریہ ہے اسلامی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے اور اس کو اپنائیں گے خود اس تحریک کا نام اسی مفہوم پر مشتمل ہے یعنی یہ جو تحریک ہے اخوان المسلمون اس کا جو نام ہے وہ بھی اسی مفہوم پر ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس میں چاہے وہ مصر کا مسلمان ہو چاہے وہ سعودی عرب کا مسلمان ہو چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک میں بسنے والا مسلمان ہو یا کہیں کسی کونے میں بسنے والا مسلمان ہو وہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس تنظیم کے نام کا مفہوم بھی اسی پر مشتمل ہے بیچارے سے مراد یہ ہے کہ ہم محض رشتہ و عقیدہ کی بنیاد پر باہم ایک جان دو قالب ہو جائیں یعنی کہ ہماری جسم تو الگ الگ ہیں لیکن ہماری جان ایک ہے ہم اس عقیدے اور رشتے کی بنیاد پر جب ایک جان دو قالب ہو جائیں گے تو یہی بیچارہ ہے بیچارے سے یہی مراد ہے اگرچہ کہیں بھی جو ہے وہ رہ رہے ہوں دنیا کی کسی کونے میں جو ہے وہ بس رہے ہوں لیکن محض عقیدے کی بنیاد پر کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں ایک جان دو قالب ہو جائیں یہی بیچارے سے مراد ہے اخوت جو ہے ایمان کا لازمہ اور افتراق و عدابت کافر کا خاصہ ہے یعنی کہ یہ جو بھی ایمان لایا جو مسلمان ہوا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اخوت اور افتراق و عدابت یہ کافر کا خاصہ ہے جبکہ افسوس یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان جو ہے وہ افتراق و عدابت کا شکار ہوا ہوا ہے اور مسلمانوں کی آپس کی جو عدابتیں ہیں جو افتراق ہے اسی کی وجہ سے اور اخوت جو ایمان کے ایک لازمی حصہ تھا ایمان جو جز تھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم میں جہاں وہ پس رہے ہیں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں جبکہ ایمان کا لازمی حصہ ہی اخوت ہے اور آپس کی اداوات یا افتراق جو ہے یہ تو کافر کا خاصہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اولین قوت وحدت کی قوت ہے اور وحدت محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی جب آپس میں محبت نہیں ہوگی محاذ جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر اخوت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک وحدت حاصل نہیں ہوگی اور جب وحدت کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو وہ قوم سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے کیونکہ اولین قوت جو ہے وہ وحدت کی قوت ہے آج دیکھ رہے دنیا میں کفار جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں ان کی وحدت ہے لیکن مسلمان وسائل ہونے کے باوجود بھی اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے وہ سرحدوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی نہیں جا سکتے سرحد ملنے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بائی کی فریاد پر اس کی دادرسی کے لیے نہیں جا سکتے تو مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کا جو لازمی حصہ تھا اخوط مسلمانوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اخوان المسلمون نے اپنے تربیتی نظام میں اخوط کو ایک لازمی جز قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ ہوگے وہ فلاح پانے والے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرمانے ہیں کہ دل کے اندر تنگی سے جو محفوظ ہوگے اپنے دوسرے بائی کے لیے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ ایک جان دو قالب ہیں تو پھر وہ فلاح پانے والے ہیں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب دل میں تنگی ہوگی تو فلاح جو ہے وہ مقدر نہیں ہوگی اس لیے کہ ایک بائی اس لیے ایک بائی پر دوسرے بائیوں کا خود اس کی اپنی ذات سے زیادہ حق ہے یعنی کہ جو مسلم ہے اس مسلمان کا جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ اپنی ذات سے زیادہ دوسرے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور بیڑیا بھی اسی بکری کو پھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے یعنی کہ جب ایک ہی جماعت میں بکرییاں چلتی ہیں تو بیڑیا کو اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کر سکیں جب ایک بکری اس ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو فوراں وہ بیڑیا اس کو اچھک لیتا ہے تو یہی مطلب ہے اسلام حقوقت کا اور وحدت کا کہ جب سب مسلمان ایک ہو جائیں گے ایک جان دو قالب ہو جائیں گے تو کوئی بیڑیا جو ہے وہ کسی مسلمان کو نقصانا نہیں پہنچا سکے گا اس لیے جو ہے وہ اخوان نے اپنے تربیتی نظام میں اخوت کو جو ہے بنیاد بنایا ہے اس جماعت کے بانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعوت تین بنیادوں پر قائم ہے گہر فاہم مضبوط ایمان اور پائدار محبت پر یعنی کہ بنیاد جو ہے وہ اس دعوت کی صرف تین بنیادیں ہیں گہر فاہم حاصل کرنا ایمان کو مضبوط کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پائدار محبت والا تعلق قائم کرنا یہی اس جماعت کی جو دعوت ہے اس کی بنیاد ہے تو اس لیے انہوں نے اخوت کو اپنا نظریہ بنایا ہے اخوت نے اخوان نے قومیت بطنیت لسانیت یا تب قواریت کے سارے بطوں کو پاش پاش کر دیا یعنی یہ جو اخوان المسلمون ہے اس نے نظریہ اخوت کو اپنا کر قومیت کا بط وطنیت کا بط لسانیت کا یا پھر قواریت کا بط جو ہے وہ پاش پاش کر دیا اسی وجہ سے اخوان جو ہے اس کے اندر قومیت وطنیت یا پھر قواریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ اخوت پر اسلامی اخوت پر یقین رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کے جو دور ان کا گزرا ہے اس دور میں انجینئر مزدور ڈاکٹر مریض مدرس کسان معاشرے کے سارے طبقے اور ہر عمر کے لوگ شانہ بشانہ کام کرتے نظر آتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی جو ہے وہ رتبے میں آلہ ہے کوئی کم میں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر طبقے کے لوگ ہر عمر کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کرتے نظر آتے ہیں جن کے درمیان صرف دینی محبت اور اخوت کا رشتہ تھا اسی محبت اور اخوت کے رشتے کی ہی وجہ سے یہ آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہے بلکہ اخوت کا رشتہ آپس میں قائم ہے سب ایک دوسرے کے بائی بائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بائیوں والا تعلق ہے اسی وجہ سے قہرہ میں اخوان کا عوامی مرکز ایک عالمی گرانہ تھا یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ پوری دنیا سے مسلمان چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو چاہے وہ کنیڈا کا مسلمان ہو چاہے وہ یورپ کا ہو چاہے وہ جو ہے وہ عرب کا ہو کوئی بھی ہو وہاں پر ایک گرانے کی طرح جو ہے ان کے دفتر میں ان کے جو مرکز تھا وہاں رہتے تھے اور کوئی کسی سے جو ہے وہ کسی کو عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی جس میں جنس و وطن کے سارے بید باؤ ختم ہو جاتے تھے یعنی کہ ایسا مرکز میں ایسا ماحول تھا کہ جیسے کہ ایک عالمی گرانہ ہے جس میں جو ہے وہ مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے ایک ہی گرد کے افراد جمع ہوں ایسا ماحول ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اخوت کے نظریے کو اپنی بنیاد بنایا ہے اللہ کے لئے دوستی اور محبت کی جو نعمت ہے اس کے دین کا رشتہ ان تمام احسانات سے بڑھ کر ہے جو خدایت اللہ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں یہ جو دوستی اور محبت کی نعمت ہے اور جو اللہ کے دین کا جو رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام احسانات سے تمام جو ہے وہ اکرامات سے بڑھ کر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے کسی قوم کو تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُمْ تُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے تم میں دوسرے کے دشمن تھے اس نے ان کو یاد کرو جو اس نے تم پر دیا یہ سب سے بڑا احسان ہے جو محبت جو ہے وہ مل جاتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو خووت والا رشتہ قائم ہو جائے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو بھی اس احسان خووت والے رشتے سے جو ہے وہ اور اس احسان خووت اور محبت والی نعمت سے سر پراد فرمائے اور جو محبت اللہ کے لئے ہوگی اسے دوام و استحکام ملے گا اور جو غیراللہ کے لئے ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کوٹ جائے گی یعنی یہ جو محبت ہے اگر اللہ کے لئے ہے تو اس کے اندر دوام ہوگا استحکام ہوگا یہ مضبوط ہوگی ایک دوسرے کی ضرورت میں ایک دوسرے کی مشکل میں مسئبت میں جو ہے وہ کام آئیں گے ختم ہو جائے گی کوٹ جائے گی مخلصانہ محبت اور سچی اقووت آزمائش کی گڑیوں اور سختی اور تنگی کے حالات میں اور زیادہ پائدار اور مستحکم ہو جاتی ہے جب محبت کے اندر اخلاص ہو اور سچی اقووت ہو تو آزمائش کے اگر کوئی گڑی آ جائے سختی کے حالات آ جائے تنگی کے حالات آ جائے تو وہ اور زیادہ پائدار اور مستحکم ہو جاتی ہے یہ جو اخبان المسلمون ہیں یہ جب ان کے اوپر سختی اور تنگی کے حالات آئے جیلوں میں گئے تو وہاں پر اسلامی اقووت کے انہوں نے مظاہرہ کیا چاہے وہ کسی اور ملک مسلمان بھی ہو جو ان کے ساتھ اس تنگی کے حالت میں پہنچا جیل میں تو انہوں نے اس کو اپنا بھائی سمجھا چونکہ اس تنظیم اور اس اسلامی دعوتی تحریک کی بنیاد ہی اسلامی حقوق کے رشتے پر قائم ہو ہمارے آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ الاخوان المسلمون کا تربیتی نظام کیا ہے اس بارے میں ہم نے تفصیل پڑی ہے ہمارے اگلے سبب کا عنوان ہوگا مہدی تحریک جو کہ سوڈان کی تحریک ہے اور اسلامی دعوتی تحریک میں سے یہ بھی ہے اگلے سبب میں ہم اس کی تفصیل پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ